دیکھئے آج جو ہے لاگ ڈاؤن کے تقریباً ایک مہینہ پندرہ دن ہونے کو آگئے ہیں اور تقریباً بیس دن سے مستثل لاگ ڈاؤن جاری ہے پہلے تو نائٹ کرفیو چلا پھر اس کے بعد میں صبح چھے سے دس تک لاگ ڈاؤن کا بریک ڈاؤن چلا اور پھر دس سے دوسرے دن صبح چھے بجے تک لاگ ڈاؤن چلا آج بہت دن سے انتظار تھا کہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب آج کیابینٹ کی میٹنگ لگا رہے تھے اور کئی خیصاریاں کیا جا رہے تھے کہ آیا کیا ہوگا آج کی کیابینٹ میٹنگ میں لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوبا ایسا ہوا آج کی کیابینٹ میٹنگ میں اب بات یہ ہے کہ میں مسصل تین دن سے چار دن سے ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے چیف منسٹر کے میڈیا کانفرنسز کو دیکھ رہا ہوں کرناٹکا کے چیف منسٹر جو ہے کئی اعلانات کیے جو لوگ کوویڈ سے مرے ہیں ان کو کمپنسیشن تقریباً چار سے پانچ لاک روپے کمپنسیشن کا اعلان کیا گیا اور جو مر گئے سے ان کے یعنی مختلف کرناٹکا کی گورنمنٹ اتر پردیش کی گورنمنٹ دلی کی گورنمنٹ مدیہ پردیش کی گورنمنٹ مختلف گورنمنٹ کے مختلف چیف منسٹر جو رائے دے رہے تھے جو عوام کے سامنے پیکیجز پیش کر رہے تھے اس میں کئی پیکیجز تھے کہیں آٹو ڈریورز کو جو ہے اکاؤنٹ میں بیس آزار روپے دالنے کی بات کی جا رہی تھی کہیں جو ہے ٹیکسی ڈریورز کو کہیں صفائی کرمچاری کو پیکیجز دیے گئے جو کوویٹ سے متاثرین جو مرے ہیں ان کے جو لڑکے ہیں ان کی تعلیم پورا ٹوٹل فری دی گئی جب تک وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے کالیجز کے ایڈمیشنز یا اگر جو بھی ان کی فیز رہیں گی اسٹیٹ گورنمنٹ برداش کریں گی اگر کوئی سی کے ایک پیرنٹ مرے ہیں تو ان کو پانچ لاکھ روپے ایسگریش یا کہیں کوئی اسٹیٹ میں اعلان کیا گیا اور ہمارے جو وائی ایس راج شکر جگن موہن رڈی ہیں آندھرا پردیش میں انہوں تو بہترین اعلانات کیے کہ پورا کوویٹ آروگیا شریح میں ٹریٹ کرنے کی بات کی گئی اور کئی ایسے اسکیما جو اعلان کیے گئے ایک کوویٹ فیس ٹو کے بعد کے بعد لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب آج جو کیابینٹ میٹنگ لیے آج کوئی چیز کا اعلان نہیں کیا ابھی تک بھی تھوڑی دیر پہلے تک بھی ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ چیک کیا میں گورنمنٹ آف آندھرا پردیش تلنگانہ سی ایم او کا ٹویٹ چیک کیا سیوہ یہاں پر زبانی جمع خرج کے اور کچھ نہیں ہے کیٹی آر صاحب کے ٹویٹ میں تو یہ ہے کہ ایک انجیکشن کی ضرورت ہے مجھے دلا دیجئے ایک آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے آپ بتائیے کیا منسٹر کا ایک کام یہ ہے کہ کسی کو ایک انجیکشن دلانا کسی کو ایک آکسیجن کا کانسنٹریٹر دلانا اور بعد میں لوگ ان کو تھائنکیو بول رہے ہیں کھٹ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر جو ہے کہ جب سے آپ کوویٹ فیس ون کا آپ جب تیلنگانی کی بات دیکھیں گے تو ایسا ہی رہا نہ تو ہم کو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بیڈز ملے نہ تو ہمارے کو جو ہے اس وقت پہ دواخنوں میں کوئی فیسیلیٹیز نہیں ملی اس کے بعد میں پرائیوٹ ہاسپٹلز میں لوٹ چلتے رہا جبھی بھی آئی کورٹ کا آرڈر رہا گورنمنٹ کی طرف سے جبھی بھی کوئی اعلان نہیں صرف بارہ کلو چاوالا اور کچھ پندرہ سو روپے وہ بھی وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے اعلان کی اب اسٹریٹ میں کتنے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز ہوں گے وہ لیا آپ کو انگیوں پہ گن سکتے ہیں کتنے ہزار وائٹ ہولڈرز ان کو ہی کچھ فائدہ ملا لیکن عام جو متاثر ہوئے ہیں جو عوام متاثر ہوئے اب جیسا ہمارے کہنے تیلنگانے میں کئی لوگ ہیں آپ دیکھئے بیڑی ورکرز ہیں ان کے لیے کوئی سپیشل پیکج نہیں آج ایک سال سے بیکار ہیں وہ لوگ صفائی کرم چاری ہے بلیہ میں جو لوگ صفائی کام کر رہے ہیں نہ تو ان کو ماز دیا جا رہا ہے نہ تو ان کو شوز دیا جا رہے ہیں نہ تو ان کو ڈریس دیا جا رہا ہے کئی صفائی والے مر گئے یہاں پر یہاں پر جو ہے آٹو ڈریورز ہے بہت متاثر ہے اولا اور آپ کے اوبر کیپ ڈریورز ہے یہ پیزا ڈریوری بائیس ہے تو کسی کے لیے یعنی سوسائیٹی کے کسی کے لیے کچھ پیکج نہیں اعلان کیا گیا خالی یہ اعلان کیا گیا کہ دو گھنٹے جو ہے کرفی میں ریلیکزیشن دیا جائیں گا فرام ٹین ٹو ون یعنی جو پہلے سے چھے سے دس رہیں گا وہ چھے سے ایک رہیں گا سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل جو ہے ٹی وی چینل کے ڈسکشن میں جو ٹی آر ایس پارٹی کے سپوکس میں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرافک چالانات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیابینٹ میں ہم بات کو رکھیں گے ہم کسی کے منیسٹر کے ذریعے سی ایم تک اعلان لائیں گے ارے کرونا سے تو لوگ کرونا بیماری سے تو مر رہے ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن یہ ٹرافک کے پولیس چالانات ٹرافک کا ظلم کئی پولیس والے مار کے کسی کی آنکھ پھوڑ دے رہے ہیں کئی پولیس والے یعنی ہیدر آباد کے خاص طور پر تین پولیس اسٹیشنز حبیب نگر آصف نگر اور حمائن نگر تو ایسا ہو گیا کہ انڈیا پاکستان کا بارڈر بناوا ہے وہاں سے کوئی لوگ جاتے ہی فوری اور خاص طور پر چنکے میں میرے پاس دو تین ویڈیوز آئے ہیں سامنے سے ایک آٹو جارہا اس کو نہیں رک رہے ہیں اگر کوئی برخہ پوش خواتین آٹو میں بٹی بھی ہے فوری اس کو رک دے رہے ہیں پونے دس سے شروع ہجار آٹوز کو رکنا اور سوہ دس کے بعد میں آٹوز کو کنفیسکیٹ کر کے اس کو پندرہ سو روپے چالان مار رہے ہیں مستسل یہ جو پچھلے ایک مہینے سے ہیدر آباد پولیس کا جو ظلم اور ہیدر آباد، سیبر آباد، رچہ کنڈا، نظام آباد، ورنگل یہ جو ٹرافک پولیس کے چالانات جو لائن آڈر پولیس کے چالانات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا نہ تو لیٹ کی بل ماف کرنے کی بات کی گئی نہ تو کرنٹ یا تو پانی کی بل ماف کرنے کی کوئی پیکیج کوئی یعنی تلنگانے میں کوئی پیکیج نہیں ہے کیا وجہ وہ سمجھ میں نہیں آرے کل کا چیف منسٹر ٹیمیل لیڈو میں جو سٹائلن سی ایم بنا ہے ایک ایک فیملی کو فور تھوزن روپیس اور آپ کے جو بچے کلاسس نہیں جائے آسکر ہیں ان کے فیزس ماف کرنے کی بات مختلف پیکیج دیا گیا وہاں پر بھی سٹائلن کی طرف سے آندھرہ پردیش چیف منسٹر کی طرف سے حالانکہ بی جے پی گورنمنٹ ہے لیکن کل بہت سارے وہاں پر اعلانات کیے گئے اتر پردیش میں کرنا ٹکا میں بی جے پی سی ایم ہے کئی چیزوں کے اعلانات ہمارے تلنگانے کے چیف منسٹر جو ہے عوام میں کوئی قسم کی کوئی ایک قسم کا بھی بینیفٹ اعلان نہیں کیا گیا آج کابینٹ میں صرف کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ آیا کہ دس بجے کے وجہ ایک بجے کا ہم لاگ ڈاؤن اوپن رکھیں گے بولکے تو آیا بتائیے کہ تلنگانہ سی ایم کیا چاہتے ہیں اب ان کا ایک ذہن خراب ہے کہ وہی تین سال تک الیکشن نہیں ہے الیکشن کے پہلے ہم دیکھیں گے جو ان کی فرنڈلی آپوزیشن پارٹی ہے منجلی سے اتحاد المسلمین ان کا بھی ذہن خراب ہے کہ عوام جو ہے ہم کو گالی دیتی ہم کو کچھ بھی کرتی ہم کام کرو ہم کام مت کرنے دو لیکن وہی منجلی سے اتحاد المسلمین کو عوام اوڑ دیتی اگر عوام اوڑ بھی نہیں دی تو ہمارے پاس بوگا سوٹر ایتے ہیں کہ ہم جو ہے بوگا سنگ سے ہم الیکشن جیت لے سکتے ہیں حسد الدین ہوئی سی کل ٹویٹ کیے یہ بولے کہ تلنگانے کے چیف منسٹر جو ہے لاگ ڈاؤن کو برخواست کر دینا چاہیے ارے آپ دوست ہیں نا صاحب آپ کے بغیر اپائنمنٹ کے آپ جا سکتے آپ جا کے عوام کے حساسات کو بیان کریے آپ آپ گھر میں اوڑ کے ٹویٹ کر رہے ہیں آپ اگر گورنمنٹ غلط کام کر رہی تو آپ ناتا توڑ لیجئے جو فرنڈلی اپوزیشن ہے آپ اس کا ناتا توڑ لیجئے آپ کے ساتھ ملے سے لے کے جا کے چیف منسٹر سے ملیے بولیے صاحب آپ کہیں بھی لاگ ڈاؤن کریے حیدر آباد کو بخش دیجئے آپ بولی اب تو کیساس میں بھی کمی آگئی تو اس میں جو ہے کچھ نہیں کیا گیا اب جو ہاسپٹلز کو جو نوٹیسز دیئے گئے ہیں یہ جو ہے خیسیانی بلی کھمبانوچے ہائی کورٹ کا جب ڈنڈا پڑا لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی گورنمنٹ وہ زبردست کام کر رہی ہے ہائی کورٹ یعنی دواخنوں کو نوٹیسز دے رہے ہیں تین دواخنوں کا لائسنس کینسل کیے ہیں یشودہ ہسپٹل کا نام نہیں ہے اس کے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی کون سے منیسٹر کی اس میں پارٹنرشی بھائی بتائیے کیوں نہیں ہے اس کا نام جبکہ سب سے زیادہ لوٹ مار یشودہ ہسپٹل میں ہوئی اپولو ہسپٹل کا نام نہیں ہے اس میں سب سے زیادہ لوٹ مار ہوئی یہ جو بھی نوٹیسز دیے جا رہے ہیں چھوٹے موٹے جو گاؤں کھڑے کے گلیوں کے جو ہسپٹلц ہیں اس میں نوٹیسز ایس یوں کر کے وہ بھی ہائی کورٹ کو بتانے کے لیے فیس سیونگ بتانے کے لیے تو آج ہمارا یہ مطالبہ ہے منجلیز بچاؤ تحری کی طرف سے پورے سب سے بڑے شرم کی بات ہے کہ کابینٹ میٹنگ میں چیف مینسٹر صاحب یہ بولے کہ ہم یہاں سے ایک ٹیم بھیجیں گے کہ ڈلی میں اتنا جلدی کیسا کنٹرول کیا گیا مہاراشترا میں اتنا جلدی کیسا کنٹرول کیا گیا کرناٹاکا میں کیسا کو کسا جلدی کنٹرول کیا گیا ایک ٹیم آف آفیسرز انکلوڈنگ سم منسٹرز این ایمیلیز ویل ویزیڈ دیٹ اسٹیٹ بولے کیسے شرم کی باتیں بتائیے آپ دلنگانہ نمبر ون سٹیٹ دلنگانہ کا ایکسس بجٹ کیا کیا کی اعلان کرتے لیکن حقیقت کیا پر زیرو ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹیٹس میں جو اعلانات کیے گئے ہیں عوام کے حواستے یہ کوویٹ سے بچنے کے لیے اس کی پوری ایک لسٹ مگا یہ ہر اسٹیٹ سے دلی میں کیا اعلانات کیے گئے اتر پردیش میں کیا اعلانات کیے گئے کرناٹکا میں کیا اعلانات کیے گئے مدیہ پردیش میں کیا اعلانات کیے گئے آنڈرہ پردیش میں کیا اعلانات کیے گئے پوروں کی بنا کے ہم بھی اعلان کریں گے ہماری بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اعلان کرنے چیپ منسٹر صاحب کو یہاں پر آٹو ڈریورز کے لیے ایک پیکیج اعلان کریے جو میجاریٹی ہے تیلنگا نائز نمبر ٹوئی ان انڈیا ہمارے کے نئے فارمرز کے لیے اعلان کریے کچھ نہیں کیا نہیں خالی کیبینٹ میٹنگ ہوئی آئیں مائشیں بگ دیئے برخواست کر دیئے میٹنگ کو سب ہو گیا منجلیز بچہ و تحریک یہ مطالبہ کرتی ہے چیف منسٹر کے سی آر سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہے ہر کمیونٹی وائز سوسائٹی وائز آٹو ڈریورز کے لیے ایک پیکج اعلان کریے کم سے کم ایک ایک آٹو ڈریور کے فیملی کو جو ہے فیفٹی تھاؤزن روپیز پہنچنا چاہیے ٹیکسی ڈریورز ایک ایک فیملی کو کم سے کم فیفٹی اگدم مت دیجئے فیفٹی تھاؤزن مہینے کو ایک پانچ ہزار دس ہزار روپے ایسا دیجئے تاکہ وہ گھر کا کرایا دینا ہے اس کو لیٹ کی بیل بننا ہے اس کو نل کی بیل بننا ہے بچوں کی تعلیم دیکھنا ہے اعلان کرے ایک اعلان کرے چیف منسٹر صاحب پرائیویٹ اسکول والے زیادہ فیز لیں گے تو ہم ان کے خلاف میں ایکشن لیں گے بھائی کیسا چلنا پرائیویٹ اسکول بتائیے انہوں ٹیچر کو تنخواہ کیسا دینا یقیناً وہ لوگ بہت سفیز لے رہے ہیں آن لائن بچوں کو پڑھا کے فل فیز لے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہاسپٹل والے لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں خالی ایک نوٹیس سرپ کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہم نے ویسا کیا تو میں بارہا یہ گزارش کر رہا ہوں یہ مطالبہ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہر پولٹیکل لیڈر انکلوڈنگ ایم ایم کے ایم 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 کے ممبر آف پارلیمنٹ جتنے پالیٹیشنز ہے اسٹیٹ آف تیلنگانے میں انکلوڈنگ ٹی آر ایس انکلوڈنگ ایم ایم کے پورے ایم 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 ایس ایم پیز منسٹرز چیئرمنز میرز ڈیپٹی میں یہ سب گورنمنٹ پر پریشر دالے اور پورا ایک سوسائٹی کو پیکج دے آٹو ڈریورز کے لیے ایک پیکج دیے اولا اور اوبر کیاپ ڈریورز کے لیے ایک پیکج دے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے کم سے کم پچاس کلو چاہوال ایک ایک کو چار چار ہزار روپے ایک ایک فیملی کو دیے اکاؤنٹ میں ڈالیے آپ کے بیڑی ورکر سے ان کو دیجئے فارمر سے ان کو دیجئے اب یہ بول آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ جب گورنمنٹ اتنا پیسہ دیں گی تو پیسہ آئیں گا کہاں سے جاؤ آپ موڈی کے دوست ہیں نا صاحب آپ جو ہے موڈی کو صبح شام موڈی کو اوڈ دیے آپ نوڑو بندی میں مدد کیے آپ جو ہے ایوڈی مضد کیے آپ پارلیمنٹ میں مدد کیے آپ اسیملی میں ہر جگہ آپ موڈی کو مدد کر رہیں موڈی سے لڑکے دوسرے چیف مینسٹرز لا رہے ہیں آپ کی فلانے میں دم نہیں ہے آپ جائے کے موڈی سے نہیں لڑ سکتا رہے آپ آپ جائیے لڑکے لائیے موڈی سے کیا تلنگانہ آوالےوں کا حق نہیں بنتا ہے ہندوستان میں بتائیے آپ چیف مینسٹر میں دم نہیں ہے ہمارے جائے کے موڈی سے لڑنے کے تیر ساب میں دم نہیں ہے جا کے آپ جو ہے فائنس منسٹر سے لڑکے سیتا رامن فائنس منسٹر ہماری ہے یہاں پر تلنگانہ اور ہیدر آباد کی رہنے والی ہے کیا اتنا ہم کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے سنٹرل فائنس منسٹر سے بتائیے آپ جا کے نہیں لاسکتے نئے لانا چاہتے ان میں دم نہیں ہے اور رہی بات منجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ملیس ممبر پارلیمنٹ پورے کارپوریٹرز یہ غلط فائمی میں مت رہو کہ ہم بوکسنگ سے جیت جائیں گے عوام ہم کو گالی دیں گی ہم الیکشن جیت جائیں گے خدا رہا یاد رکھو نائنٹی فور دورہ دیں گے نائنٹی فور کا جب دور جب منجلی سے ایک ایم میلیس پہ آگئی تھی ایم بیٹی دو ایم میلیس پہ تھی وہ عوام انتظار کر رہی عوام کو شہور آگیا عوام انتظار کر رہی کس دن تمہارا بین باجہ بچتا نہیں معلوم تم جو بیگن کو بولو فالسی جو اختیار کرے ہوئے عوام کے تعلق سے ایک نہ ایک دن اصد الدین اویسی اکبر الدین لا پتا ہے بچھارے بلیہ الیکشن سے جو لا پتا ہے آج تک لا پتا ہے کھانے کے پاک اٹھاں باٹے کھانے کے آپ بتاؤ آج آکسیجن کی ضرورت ہے آج ایسوما دوا کی ضرورت ہے آج بیٹ کی ضرورت ہے اصرا ہسپیٹل میں لاکھوں روپے کے بلا مار دے رہے ہیں عورتہ پریشان فونہ کر رہے ہیں روز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے فیس بک پہ انہوں لندن میں ویٹ کے وہاں سے گاڈیو میسیج دے رہی اکبر الدین اویسی کسی کو بھوکا نہیں رکھیں گے دو دن تین دن باٹے ختم ٹائن ٹائن فیش ختم ہو گئی بات تو میرا مطالبہ ہے عوام آج کی تاریخ کو یاد رکھے اور میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کس کو اٹھ دیے کیا ہونے والا ہے کون مرتا کون بچتا نہیں معلوم حکومت کو چاہیے چپ منسٹر کو کہ کل جو اعلانات ہونے والے ہے اس میں عوام کے لیے رات اعلان کریے تین مہینے کا لیٹ کا بل ماف کریے تین مہینے کا کرن پانی کا بل ماف کریے گھر کا ٹیکس ماف کریے پیکیج دیجئے پیکیج دیو آپ پوروں کو میں پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں آٹو ڈریورس اولا کیا ڈریورس کو بڑی ورکرز کو مرچی فیکٹری کے ورکرز کو فارمرز کو سب کو اعلان کریے عوام کو نہیں تو ورنہ عوام سوسائٹ کر رہی لوگ مر جا رہیں لوگ رو رہیں بھیق مانگ رہیں اولٹ سٹی میں ایک دو بہنے اور ایک بھائی سوسائٹ کر لیے تنگ نامنی کا شکار ہو کے فیس نہیں کرتا کرے تھے کھانے کو کھانا نہیں تھا وہ لوگ سوسائٹ کر لیے کہیں ہر گھر میں ایسا نہ ہو کرونا سے بچے ہم بھوک مری سے لوگ مر جائیں گے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام خائدین کو حمجد اللہ خان کی وارننگ ہے کہ اگر تم اور کانفیڈنس میں رہیں گے تو یاد رکھو یہ دیوار پہ جو لکھا وایا ہے نائنٹی فور کی تاریخ پھر سے دورانے دور نہیں یار زندہ صحبت باقی